اسلام علیکم فرینڈز اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ یہ سوگے سہریس کے چائٹے میں آپ سبی کا بہت بہت پہلکہ میں فرینڈز تو فرینڈز آج ہم کیا لے کر آئے ہیں آج ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے دیلیس کا فیمس اسلام کا تسلا بٹن سیگ کباب جی ہاں دیلی کا یہ فیمس اسلام تسلا بٹن سیگ کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں یہ یہ ریسپی بہت بجے کی ہے تو اسے ٹرائے کیجئے گا تو اسے ہم نے کیسے بنایا ہے تو چلے ہم بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے پیاج لیا ہے ہریمیش لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے پودینہ کی پتی کچھ لے لی ہیں پودینہ جاتا نہیں لینا ہے دھنیا جاتا لینا ہے پودینہ اس کا آدھا لینا ہے آپ کو اور یہاں پر ہم ان سب کو چاپر میں ڈال دیں گے چاپر میں ڈال کے اس کو چاپ کر لیں گے تو ہریمیش ہم نے آٹھ سے دس لے لی تھی تھوڑے سے پیچھے اچھے لگتے ہیں ان سب کو چاپر میں ہم نے ڈال دیا ہے تو چاپ کر لیا ہے اب اسے ایک مہین کپڑے میں نکال لیں تو یہ چاپ ہو گیا ہمارا اسے ہم ایک مہین کپڑے میں نکال لیں گے باریک جو مہین کپڑا ہوتا ہے وہ لے لیں آپ کو اس میں نکال لیں اس کا سارا پانی ہمیں نکال دینا ہے اس کے اندر مواشر بلکل بھی نہ رہے دیکھئے اس طرح سے ہمیں نچوڑ کے اس کا سارا پانی سکیز کر دینا ہے اسے پلیٹ میں نکال لیں اس طرح سے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ چکن تو چکن سیک کباب ہے اس کے لیے ہم نے آدھا کلو چکن لے لیا ہے تو اسے بھی ہم ڈالیں گے چاپر میں چاپر میں ڈال کے چلا لیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اسے مکسر جار گرانڈ جار میں پرس موڑ پہ بھی چلا سکتے ہیں پرس موڑ پہ یعنی کہ سیکنڈ کے لیے جو چلتا ہے پھر رکھتا ہے سیکنڈ بھر چلتا ہے پھر رکھتا ہے اس میں اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں ایک برد سلائس ایٹ کریں گے کنارے ہٹا کے کیمے کا جو بھی مرشتر ہے تو وہ سارا جو ہے برد سلائس میں سوک لے گا یعنی کیمے میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو ہم نے پیاد ہری میرچ ہرا دھنیا اور قدینا جو ہے رکھا تھا گرائٹ کر کے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اس میں تو لہسر ندرک بھی آپ اس میں ڈال کر چاہ کر سکتے ہیں دھنیا پیاد یہ لہسر ندرک میرے پاس پیس پیس پہ ہے تو وہ ہم اس میں ملا لیں گے اگر آپ کے پاس پیس نہیں ہے تو آپ لہسر ندرک بھی ساتھ میں ملا لیں تو یہاں پر یہ دیکھئے کیمہ ہمارا چاہ چاپ ہوتے آئے ایک سرہ سے ہم نے دو بار میں چاپر میں ڈال کے چلایا ہے کیونکہ چاپر چھوٹا ہے کیمہ ہمارا زیادہ ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم دھنیا پاورڈر تو اس چمچ سے ہم نے لے لیا ہے دھنیا تو دیکھیں اس چمچ سے ہم نے دو چمچ لیا تھا تھوڑا سا پھر ہم نے اور لے لیا تھا اب یہاں پر یہ چاٹ مسالہ پاورڈر ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ چاٹ مسالہ پاورڈر ایک چمچ چلا گیا کالی مرچ چلی جائے گی اس میں یہ جائے گا جیرہ پاورڈر یہ گرم مسالہ پاورڈر چلا گیا اب یہاں پہ یہ ہم لال والی تیکھی مرچ ڈالیں گے تو ہم نے کالی مرچ ڈالا ہے ہری مرچ ڈالا ہے اور اسی لئے لال مرچ جو ہے وہ کم ڈالی ہے حلدی ہم نے ڈال دی تھوڑی سی اب یہ جو ہے چلی فلیکس کوٹی بھی مرچ ڈال دیا اور ادھرگ لسن کا پیسٹ ڈال دیا تو دیکھیں اس میں سبھی مرچیں ہم نے ڈالی ہے یہاں پر تھوڑا سا بٹر ڈال دیں ون ٹیبل اسپون قریب یا گھی آپ ڈال سکتے جسے آپ کے جہے کیمے میں ماشر اچھا سا ساپنیس آئے گا کبابوں میں آپ کے سبھی چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو مرچ میں میں بتا رہی تھی آپ اپنے حساب سے رکھیں اگر آپ کو تیکھا کم ہے کم کھاتے ہیں تو آپ یہ ہے ان مرچوں میں سے کسی ایک مرچ کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہو چلی فلیکس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے لال میچ پوڈر جو ڈالی ہے اسے کم کر سکتے ہیں جتنا تیکھا آپ کو مطلب پسند آپ کھا سکتے ہیں اس حساب سے آپ مرچ لیجئے گا انہیں اچھی طرح سے ہمیں کمے کو مسلنا ہے جس سے کمے میں مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے جتنا بھی مسالہ ہم نے اس میں ڈالا ہے تو نمک اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں دیکھئے نمک نہیں ڈالا تھا ہم نے ابھی نمک ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تیز کے حساب سے نمک آپ کو ڈال دینا ہے چاٹ مسالہ ڈالا تھا چاٹ مسالے میں نمک ہوتا ہے جو ہم نے بٹر اس میں شامل کیا اس میں بھی نمک ہوتا ہے بٹر میں ہمارا ہمارا سالٹڈ بٹر ہے تو اس حصاف سے آپ نمک اس میں شامل کریں بٹر کی جنگہ آپ بھی ڈال سکتے ہیں یا آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو اسے بہت اچھی طرح سے مسال مسال کے دیکھیں ہم نے کیمے کو ملا لیا مسکل لیا کیمے میں مسالہ اچھی طرح سے نل جانا چاہیے اب اسے ایک تندوری پھلیر دینے کے لیے اس میں سموک دیں گے چارکول کو ہم نے چولے پر رکھا تھا اور اس کو ہم کٹوری رکھ دیں گے نہیں وقت ہے آدھا گھنٹا تو جرور شوڑ دیں آپ اسے چلیں دیکھیں اسے رکھیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹا گریب ہو چکا تھا پھر اس میں رکھ دیا تھا ٹھا کے اب چلیں ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو سیکھ کبھا بنانے کے لیے اس طرح سیکھ کبھا بنانے والے جو بیابی کیوں اس ٹھیک ہوتی ہے اگر یہ نہیں آپ کے پاس تو آپ اس کے گر جو ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے جسے جیسے گوڈن والے جو آتین سٹک وہ بھی لے سکتے چاوپ سٹک سکتے ہو یا پینسل اگر نہیں کچھ بھی پینسل جو ہوتی ہے تو آپ پینسل سے بھی بنا سکتے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی تو اس میں دکھا یا تھا پینسل سے بنائے تھا تو ہم درمیانی سائز کے بنا رہے ہیں یعنی جیسے شادی بغیرہ میں جتنے بڑے 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 جائیں گی تو دیکھیں ہمارا سی کباب یہ دیکھیں ہو گیا ہے شی پھول دوسرا بھی بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو کو فل watch کیجئے گا ریسی پی اگر میری پسند آ رہی ہے تو لائک بھی کر دیجے گا کمنٹ بھی کیجئے گا اگر میرے چینل پر اور اس بجے سے تو یہاں پر دیکھیں ہمیں نے اتنے کباب بنائی ہیں اب اسے ایک پین پر ہم تیل ڈالیں گے تو بہت زیادہ تیل نہیں جائے گا تھوڑی تیل ڈالی دو سے تین ٹیبل سفول اب اس پر تیل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کباب جائے آپ اسمبل کر دیں یعنی کہ سارے کباب کتنے بھی آسکے پین پر آپ کباب اس میں بچھا دیں اور فلیم کو جائے لو ہی رکھنا ہے لو سے میڈیم بس ہائی نہیں رکھنا اسے دھمی دھمی آج پہ ہی پکائیے گا بہت اچھے سکھ تیار ہو جائیں کہ آپ اگر آپ مین اور دیکھ ہو رہ پکائیے ہو رہے دے ہمارے ساند سکھ کر ٹھ اس طرح سے اسے سیکھ لینا ہے پھر دیکھیں اسے دونوں سائیڈ ہو گیا جو سائیڈ میں درمال چاہتا ہے الڈ پلڑ کر کے اسے بھی اس طرح سے کھڑ کر کے سیکھ لیں تو اچھی طرح سے کباب سیکھتے ہیں اسے کلر آ چکا ہے اب اسے ہم باہر نکال لیں گے پلیر میں اور باقی کے بھی ہم اپنے کباب جو بچے کی رہے ہیں اسے پر پھرائی کر لیں گے اسی طرح سے تو یہاں پر کباب دیکھیں ہماری یہ تیار ہو چکے ہیں کتنا اچھا ہے اس پر کلر آیا ہے دیکھ رہے ہیں تو دیمی آج پر آپ اسی طرح سے سیکھے گا تو چلیں اب اس کی ہم کریں تیار کر لیتے کیونکہ ہم بڑر سیکھ کباب بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لینا دہی تو دہی کو اس چمچ سے ہم نے لے لیا بھر کے تین چمچ قریب اس چمچ سے دہی لے لیا کھٹا دہی نہیں ہونا چاہیے آپ کا اس بات کا دیان رکھیں اب یہ کریم چلی گئی تو فل کٹوری ایک کریم چلی گئی اس میں اب یہاں پر ہم یہ ڈالیں گے ہری چٹنی تو یہ ہری چٹنی میں نے بنا لی تھی ہری چٹنی جیسے کی جھنیا الہصر میرسے نمک ڈال کر آپ چٹنی بنا لیں تو یہ چٹنی ہم ڈال دیں گے تین سے چار چمچ آپ ڈال دیں اب یہ چٹ مسالہ بھر کے ایک چمچ ڈال دیں گے اس میں ہم اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری کریم تیار ہو رہی ہے اب اس میں تھوڑا سا دوڑ ڈال دیں گے ہمیں گاڑھا لگ رہا ہے تو بس ایک چٹنی چمچ اتنا دوڑ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کی ٹھکنس کم ہو جائے تو بس اتنے ہی ڈالیں گے اور اس میں ہم نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ چٹ مسالہ میں نمک ہوتا ہے اور بٹر بھی جائے گا تو اس لئے نمک نہیں ڈالا ہے آپ ٹیسٹ کر لی جائے گا اگر آپ کو جو نمک لگے جرور ہے تو ڈال دی جائے گا اب جس میں بھی آپ کو سرب کرنا اس میں سربل کریں اور اس طرح سے یہ جو کریم آپ نے تیار کر کے رکھیے کریم کو پور کر دیں کباب کے اوپر تو دیکھیں یہ کریم کو کباب کے اوپر پور کر دیا سب اب یہاں پر ہم میلٹڈ بٹر اس کے اوپر پور کریں گے تو یہ میلٹڈ بٹر کے ساتھ اس طرح سے کریم پور کر کے میلٹڈ بٹر ڈال کر کے آپ سرب کریں یہ ہے دیلی کا فیروس تسلا پٹر سی کباب چیہ جو یہ دیلی میں ملتا ہے تو اس کی ریسپی لے کر آئی ہوں میں ریسپی پسند آئے تو جرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چاٹ مسالہ اوپر سے برگ دیں تھوڑا سا اب اسے گرمہ گرم سرب کریں جو بہت مچے کا پن کی تیار ہوتا ہے فرنس ریسپی جرور درائی کیجئے گا ابھی کچھ دن تک کہ نہیں آئے گی آپ لوگوں سے گجاری سے دعاوں کی دعاوں میں یاد رکھے گا اور پھر آؤں گی ایک نئی ریسپک ساتھ جب تک اپنا خیال رکھے گا چلتی ہو اچھا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ